مزمہ خان ایک بہت ہی خوبصورت تیلکش اور مسوم سی دکھنے والی ایک نئی مگر کامیاب آتاکارہ ہے جس نے بہت ہی کم وقت میں اپنی آدھاکاری کی صلاحیتوں کا لوہا منوایا میں ہوں وقاس رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلم فیر ٹی وی غزمہ خان 14 اپریل 1987 کو کراچی میں پیدا ہوئی اس دلکش گھوبرو حسن کی شاہکار کی اڑھتکنے والی ادھاکارہ نے اپنے کیریئر کا آگاہ 16 اکتوبر 2013 میں ریلیز ہونے والی فلم وار سے کیا جس کے ڈریکٹر بلال لشاری تھے یہ فلم 170 ملین پاکستانی روپے میں بنائی گئی اور اس فلم نے باکس آفیس پر 346 ملین پاکستانی روپے کا بیزنس کیا اس فلم میں عزمہ نے مرشتبہ کی بیوی کا رول نبایا پیسٹر لائف انجوئے کرو سنا ان تینوں کے کوئی کالج کا دوست ہے ماما پشی یار ویسے کیا کمال بندہ ہے امریکہ میں رہتا ہے لائر ہے شہری نام بتا رہے تھے کہتا تھا تلاکوں کی سنچری کروں گا کیا چھوڑ کے گیا تھا اور کیا بن گئے پچیس ستمبر 2015 میں عزمہ نے فلم جو آنے پھر نہیں آنے میں کام کیا جس کے ڈریکٹر ندیم بیگ تھے ہیرو ہمائیو سعید حمزہ علی عباسی اور احمد علی پڑھ تھے دو ستمبر 2016 کو تیری میری لف سٹوری فلم میں کام کیا جس کے ڈریکٹر جواد بشیر تھے اور کاسٹ میں محید مرزا عشنہ شاہ عمر شہزاد شامل تھے کیا پرابلم ہے تمہیں اتنا ہار تو اے نائس کیا آدمی جب جب تم لوگوں کی زندگی میں آیا ہے اینڈی نہ ہوسط ہوئی ہے کوئی مانو نہ مانو لڑکا چرس کا سمگلر ہے انویسمنٹ بھینکر ہے اس کے بعد 22 اگست 2018 کو بیدو لحظہ پر ریلیس ہونے والی فلم جو آنے پھین نہیں آنے پیومی کا سوئے ایک رومنٹک اور کامیڈی سے بھرپور پاکستانی فلم تھی جس میں ان کے ساتھ ہی عداکار ہمایو سعید احمد علی بات اور فاہد مصطفیٰ شامل تھے اس فلم کے ڈریکٹر ندیم بیگ تھے یہ فلم 110 ملیون روپے سے بنائی گئی اور اس فلم نے 700 ملیون کا بیزنس کیا اس کے علاوہ اگر ٹیلیویزن کے کام کی بات کی جائے تو عزمہ خان نے فلم یرگار کے ساتھ ہے یعنی کہ 2017 میں آدھے قواہی کے نام سے ایک ڈراما کیا جو عوام میں بہت ہی مقبول رہا کب تک جھوٹ بولو گی تو مجھ سے محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے ایڈمیٹ اٹھ مزید اگر ڈراما کی بات کی جائے تو عزمہ خان نے 2018 میں کیسی عورت ہوں میں کے نام سے ایک ڈراما کیا جس میں وہ سارا عمدانی کا رول نبھا رہی تھی میرا ہاتھ چھوڑو نہیں چھوڑوں تو میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو نہیں چھوڑوں گا مئی 2020 میں ملک ریاض کے داماد عثمان ملک کے ساتھ عزمہ خان کا ایک سکینڈل مظرے عام پر آیا جو شوشل میڈیا پر بہت ہی زیرے بحث رہا عزمہ خان ہاؤس نمبر چاسو پنتالیس ایف ڈیفینس کے فیس سکس کی رہیشی ہیں وہ اعتقاہ میں تھی اعتقاہ سے اٹھ کر اپنی بہن کے ہمراہ لانچ میں بیٹھے ہوئی تھی کہ اسی اثنہ میں تین خواتین عامنا عثمان ملک عمبر ملک اور پشمینہ ملک وہ اپنے بارہ گنمینز کے ساتھ دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئیں انہوں نے حوما خان اور عزمہ خان کو زبدست تشدد کا نشانہ بنایا اور گھار سے یہ کہا کہ اندر جا کر ان کے ساتھ یادتے کریں پاکستانی آدھکاروں مادل عثمہ خان اور ان کی بہن حوما خان کی ایک ویڈیو شکل سوسل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں انہیں ایک خاتون کی جانب سے حراسہ کیا جا رہا ہے اور تھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں جس کے باعث دونوں بہنیں کافی ڈری سہمی نظر آ رہی ہیں اور اپنے سامنے کھڑی خاتون سے کہہ رہی ہیں آنٹی بس آخری موقع دے دیں یہ آخری موقع ہے کیا اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ عزمہ کا کوئی سین تو تھا خیر اس پر سامنے کھڑی خاتون آنٹی کہنے پر بھڑک جاتی ہیں اور کہتی ہیں آنٹی کس کو کہہ رہی ہو میں تم سے صرف چھ سال بھڑی ہوں مسید اس ویڈیو میں اس نے کیا کہا آپ خود دیکھیں ویڈیو میں خاتون ان دونوں بہنوں سے کسی عثمان نامی شخص کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے ان پر الزام لگاتی ہیں اور کہتی ہیں سعج بتاؤ تم عثمان کے ساتھ کیا کرتی تھی اس کے ساتھ سوتی تھی نا جس پر عزمہ خان نے کہا کہ عثمان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا جس کے بعد ویڈیو یہیں ختم ہو جاتی ہے آئیں اس ویڈیو کی ایک جھلک آپ خود دیکھیں عزاکار عزمہ خان نے پلیس سٹیشن میں اس واقعی کی ایف آئی آر تج کروا دی ہے عزمہ خان نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ آدھی رات کو بارہ مسلح افراد کے حمرہ ان کے گھر پر حملہ کرنے والی خواتین پاکستان کے سب سے بڑے پرابٹی ٹائکون ملک ریاض کی بیٹیاں امبر ملک اور پشمینہ ملک تھی جو مارا گیا ہے ہمیں اور سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کے اندر دل نہیں ہے ان کے اندر بس پیسہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے پاور ہے اور ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں انسان وہ مجھے لگ ہی نہیں رہتی وہ عورتیں ایسی زبان ہمارے ساتھ ہی اس کر رہی تھی جو میں نے کبھی سنی نہیں بہت زیادہ ان نے ظلم کی ہے ہمارے ساتھ ان کے گارڈز بھی تھے ان گارڈز کے سامنے ہمارے اوپر چیزیں پھینکتے گئے مارتے گئے کبھی شیشہ جو ہاتھ میں تھا وہ ہمارے اوپر مارتے گئے آدھا کاروزمہ خان نے ٹویٹ کیا میری عزت نفس کو مجرور کیا گیا مجھے حراسہ کیا گیا اور قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں اب میرے پاس کھونے کیلئے کچھ نہیں ہے اور میں نے ملک کے طاقتور ترین لوگوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اب یا تو انصاف ہوگا یا مجھے مار دیا جائے گا یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اس کے ساتھ ہی وقاصرانہ کو اجازت دیجئے اور اپنی رائے کمنٹ میں دینا نہ بولیں